میرے نبی نے فرمایا من ساما رمضان ایمانا و احتسابا دوسری بھی ساما من قاما رمضان ایمانا و احتسابا جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے جس نے تراوی پڑھی اللہ کی رضا کے لیے اس کے پشلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما لیتا ہے رات کا قیام کسی امت کو نہیں ملا دیکھ روزہ سخت تھا تو ان کا قیام اللہ لیل نہیں تھا چونکہ وہ اپنی کتاب پڑھ سکتے ہی نہیں تھے رمضان میں اللہ نے آسمانی کتابیں ہوتا رہے ہیں یکم رمضان کو عمر رحم الاسلام پر دو رمضان کو تورات موسیٰ علیہ السلام پر آٹھ یا چھے رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر دعوت الاسلام پر ضبور کو اتارا اور بارہ یا اٹھارہ رمضان کو عیسیٰ سے